اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حافظ محمد عمر تارکی تارکیہ جہانگیریا روحانی سنٹر کی جانب سے آج آپ کو جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جادو کون کر رہا ہے یا کون جادو کروا رہا ہے یا جادو کس قسم کا کیا گیا ہے تو اس کے لئے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ کون شخص ہے جو جادو کرواتا ہے کہ کون شخص ہے جو اس کام کے لئے اپنے مال کو خرج کر رہا ہے تو یہ مکمل ڈیٹیل دیکھنے کے لئے اور کس قسم کا جادو ہے کہاں دبایا گیا ہے یا آپ کو کھلایا گیا ہے یا جو بھی اس کے مطالق معلومات اگر آپ مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نیت یہ کیجئے گا کہ آپ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ فساد نہیں کریں گے مطلب لڑائی فساد کی طرف نہیں جائیں گے صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں کہ اس شخص سے بچا جائے اسے لوگوں سے دور رہا جائے تو اگر آپ ان سے دور رہنے چاہتے ہیں محفوظ رہنے چاہتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل بہت ہی حسان ہے کہ آپ نے دو رکھت نماز نفل رات کو سونے سے پہلے جس وقت آپ بالکل سونے کے ارادہ کر لیں کیا بھی میں نے سونا ہے اس کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کرنا تو اس حالت میں آپ نے جب آپ سونے لگیں تو دو پہلے آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد دو رکھت نماز نفل پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص آپ نے پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آیت القرصی دوسری رکھات میں بھی آپ نے اسی طرح جو ہے پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں سلام پھیرنے کے بعد دو رکھات جب آپ کے مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے بات نہیں کرنی کسی سے بھی آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ پر جس جگہ آپ نے نفل پڑے ہیں اسی جگہ آپ سو جائیں تھوڑی دیر گزرے گی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ خواب میں دکھا دیا جائے گا اچھا جب آپ کو خواب میں چاہے وہ آپ آلہ گھنٹس ہو جائیں ایک گھنٹس ہو جائیں جب آپ کو خواب آپ کو مکمل ہو جائے یہ آپ کو پتہ لگ جائے پھر اس سے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ سکتے ہیں اپنے بستر پہ جا کر لیٹ جائیں اس عمل کو گیارہ دن کریں اگر مکمل طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز نظر آ جائے آپ کو تو اس کو گیارہ دن تک جاری رکھیں تو ہر چیز آپ کو اس میں واضح کر دی جائے گی کہ کون ہے وہ کس طرح اور کس طریقے سے اس نے جادو کرایا اس نے کتنے پیسے لگائیں اور کن چیزوں سے جادو کرایا گیا ہے تو اس میں اگر آپ اس کا حل بھی معلوم کرنا چاہیں کہ اگر ہمیں اس میں بتا بھی دیا جائے کہ سورہ اخلاص کے جو معاقلات ہیں وہ یہ بھی بتا دیں کہ اس کا توڑ کس طریقے سے ہوگا تو اس کا اس میں یہ بھی حل بتا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں یہ بھی نیت رکھے کہ اس کا توڑ کس طریقے سے ہوگا کیونکہ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جن کا توڑ جو ہے وہ مختلف آیات یا مختلف کلام پاک سے کیا جاتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ اس میں یہ نیت رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ صورت پڑھ لیں یہ آیت پڑھ لیں تو انشاءاللہ اسے اس عمل کا توڑ ہو جائے گا اتنے دن پڑھیں یا اس طرح لیکن اس میں تھوڑا سا ان باتوں کا خیال رکھیں گا کہ پاکیزگی کا کہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں تو جو پاکیزہ حالت میں اسی جگہ سو جائیں اور بعض لوگ الٹا سوتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں یہ احتیاط کیجئے کہ سیدھی کربٹ سویں تاکہ آپ کو مکمل طور پر صحیح جو بھی رہنمائی ملے وہ صحیح رہنمائی ہو ٹھیک ہے اگر ویڈیو یہ اچھی لگے آپ کو یہ تو اس کو شیئر کیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ